اسلام علیکم گائز میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا رجیکس سیرپ کا رجیکس ٹیبلٹ فارم کے اندر بھی ایویلیبل ہے اس پہ میں پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں سیرپ فارم کا استعمال بچوں میں ہوتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن مسائل کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے ایک گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا رجیکس اے جی پی فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 164 روپے میں 120 ایمل کا پیک چیری فلیور کے اندر پاکستانی مارکیٹ میں اہم دستیاں ملتا ہے اگر بات کی جائے اس میں موجود دواء کی تو اس میں جو دواء ایڈ کی گئی ہے وہ ہے سٹرازین ہائیڈرو کلورائیڈ 5 ایم جی پر 5 ایمل یعنی ہر 5 ایمل یا ایک چائے کے چمچ میں 5 ایم جی سٹرازین دواء شامل ہے سٹرازین بیسکلی ایک انٹی ہسٹرامین یا انٹی الرجک دواء ہے اور یہ مختلف الرجک کنڈیشنز میں ان کی سیمٹرمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور مکمل علاج کے لیے یوز ہوتی ہے جیسا کہ اس کے اوپر منشن ہے فور سیزن ون سلوشن یعنی پاکستان کے اندر چار موسم ہیں تو چاروں موسموں میں مختلف طرح کی الرجیس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو ان سب میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے الرجک ریہیٹنس اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نیسل بیسل ناک کا اندر والا جو حصہ ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ناک کا بند ہونا ناک سے پانی بہنا نظرہ زکام کی علامات چھیکیں آنا ناک میں یا گلے میں خارش ہونا گلے کا خراب ہونا اور اس کے علاوہ پوسٹ نیزل ڈریپ یعنی کیلے کا ایشو یا وائٹ ریشے کا بننا یا گلے میں گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان سب کی وجہ الرجی ہوتی ہے یعنی کی آپ کو ڈسٹ الرجی پولن الرجی یا پیٹ الرجی ہے تو ان سب افراد میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس الرجی کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال سکن الرجیز میں بھی کر سکتے ہیں اس میں ایکزیما آ جاتا ہے خارش کر کے سکن پہ سوزش ہو جاتی ہے نرماتائٹس یہ بھی خارش کی ایک قسم ہے اس میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ہائیوز کسی وجہ سے آپ کے جسم پہ آتے ہیں تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے جسم پہ کوئی خارش دانے یا الرجی ورحہ کی علامت آتی ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فوڈ الرجیز میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو نقصانات میں مو knot خوشک ہونا لو ہونا اور اپنے آپ کو اکے فیل نہ کرنا جیسے نیدار ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی یا ڈوزج کے بارے میں تو چھے ماہ سے لے کر دو سال تک کے بچوں میں آدھا چائے کا چمچ یعنی 2.5 ایمل دن میں ایک دفعہ دو سال سے پانچ سال تک کے بچوں میں تقریباً ایک سے آدھا چائے کا چمچ دن میں ایک دفعہ چھے سال سے بڑے بچوں میں ایک ایک چائے کا چمچ صبح شام یا ایک وقت میں دو چائے کے چمچ ایک ساتھ دے سکتے ہیں یہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے لیے ریلیف فرام کرتا ہے تو آپ چوبیس گھنٹے کے لیے آرام سے رہیں گے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کریں اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ سب انفارمیشن تھی رجک سیرپ کی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگئی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ